دلی کے سیویل لائنس سے بڑی خبر مل دی ہے جہاں گھر کی چھت پر ایک لڑکی کا شو ملا ہے خون سے لطپت لڑکی کی لاش ملی ہے دیش کی راشتہانی دلی سے جہاں پر لڑکی کا شو ملا ہے خون سے لٹپت لائنس سے جہاں سے خبر یہ ہے کہ گھر کی چھت پر ایک لڑکی کا شو ملا ہے خون سے لطپت یہ شب ملا ہے جو کہ ایک لڑکی کا بتایا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں پولس نے ہتیا کا کیس بھی اب درج کر لیا ہے لیکن دیش کی راجدھانی دلی سے اپنے آپ میں یہ دہلانے والی خبر جانکاری مل رہی ہے کہ گھر کی چھت سے ایک لڑکی کا شب ملا ہے اور بھی جانکاری سامنے آنی باقی ہے ایک ایک کر کے جیسے جیسے ڈیٹیلز ہمیں ملیں گی وہ آپ تک پہنچائیں گے لیکن پلال پولس نے ہتیا کا کیس درج کر لیا ہے تو سب سے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہی ہیں آنند اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں آنند و خون سے لطپت ایک لڑکی کا شو اور ہتیا کا معاملہ بھی درج دیکھیں ملکل یہ آج صبح جو مجنو کا ٹیلا علاقہ ہے وہاں کی یہ پوری گھٹنا ہے جو لڑکی ہے مرنے والی اس کی عمر 22 سال ہے جو سب درجہ انقلیب کی رہنے والی اور مول روپ سے وہ اسم کی رہنے والی ہے جو ایونڈ میننجمنٹ کمپنی ہے اس کے انڈر میں یہ لڑکیاں کام کرتی تھی ایک گھر میں پارٹی چل رہی تھی جو سپنا نام کی لڑکی ہے جس نے سو نمبر پولیس کو پی سی آر کال کی اسی گھر کے چھت پر ایک پارٹی آرگنائز کی گئی تھی جس میں کی وہاں پر بتا جارہا ہے کہ کچھ ڈرنکس کا بھی سیون کی جارہا تھا ایک لڑکا اور دو سے تین لڑکیاں وہاں پر موجود تھی تب ہی اس جو لڑکی جس کی موت ہوئی ہے جس کی ہتیا ہوئی ہے اس کا جو اس کے سانتھی تھے ان سے کوئی بیواد ہوتا ہے اور وہاں پر جو گھر میں گھرے لو کام کے لیے جو چاکو استعمال ہوتا ہے اس سے لڑکی کی گوت کر ہتیا کر دی آتی ہے پولیس کا کہنائیں کی جو آروپی ہے اس کی پہچان کر لی گئی ہے اور اسے حراسد میں لے لیا گیا ہے پولیس تھوڑ دیر کے بعد اس پورے معاملے کا کھلاسہ کرے گی کہ قتل کی وجہ کیا تھی لیکن جو شروعاتی جانکاری مل رہی ہے کہ گستے میں آ کر وہاں پر کوئی بیواد ہوا جب یہ پارٹی جا رہی تھا اور اسی دوران جو لڑکی دی بائی سال کی آنند آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ آنند جی ٹھیک آنند بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ اس خبر پر اور بھی ڈیٹیل جب سامنے آئیں گے تو لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن اس وقت ایک اور بڑی خبر کیونکہ دلی سے ہی جو خبر سامنے آئی اسی سے جوڑی ہوئی یہ بڑی خبر ہے آپ کو بتائیں وہ آروپی ساحل جو لڑکی کا قتل کرنے کے بعد وہاں سے پرار ہو گیا تھا اسی نیلے رنگ کی ٹی شٹ میں اس نے پہلے ہتھیار چھپایا اور پھر انہی کپڑوں میں وہ وہاں سے پرار ہو گیا اسی لئے ہمیں کہہ رہے ہیں کیونکہ گرفتاری کے بعد کی تصویر سامنے آئی تھی اور وہی نیلے رنگ کی ٹی شٹ اس نے پہنی ہوئی تھی آپ جہاں سے وہ تصویر سامنے آئی تھی جہاں سے اس کے گرفتاری ہوئی اتر فردیش کے بلند شہر سے وہاں پر اس آروپی کی بوہ رہتی تھی ہمارے سہیوگی نے ان سے بھی بات کی ہے سنواتے آپ کو پولیس کو چکمہ دینے کی پوری کوشش ساحل نے کی تھی اپنا موبائل اس نے سویچ آف کر لیا تھا اور لگتار وہ جگہ بدلتا رہا اور جو بات ابھی تک جانچ میں آ رہی ہے کہ وہ جانچ میں سہیوگ بھی نہیں کر رہا ہے تو ایسے میں پولیس نے توریت کاریوائی کرتے ہوئے ساحل کو گرفتار تو کر لیا لیکن ایسے کئی سارے سوال ہیں جو کہ ابھی ان سے جاننا باقی ہیں یہاں ان کے پریوار کے لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں یہاں ان سے بات کریں گے آپ ساحل کی بوہ ہیں یہ بتائیے کہ ساحل کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ کس طرح کی گھڑنا کو انجام نہیں کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں تو بھئیہ جیسے وہ کرنا چاہوں میں ایسا کر رہا ہوں جیسے لڑکی کے سنگ میں کر رہا ہے ایسے ہی اس کے سنگ میں بیٹے ہیں اچھا ایسا کہ میں تک ہے رہی نا یہاں پر جب یہ آدمی آئے ہیں یہاں پر وہ سکس آئے کہیے جس وقت اسے لے گئے ہیں وہ چار بجے آیا تھا یہ باتارہ میں بھئیہ چار بجے آیا ہے وہ وہاں سے ٹیمبو آ گئے ہیں گاڑی لے کے تو اسے لے گئے ہیں اچھا آپ تھی گھر پہ اس وقت جب ساہل آئے ہیں میں لڑکی کے ستر کے حالت جا دکھر ابھی میں وہاں گئی اچھا آپ کیا نام ہے آپ کا امن امن آپ ان کے بیٹے ہیں ساہل کے بوا کے بیٹے ہیں جی امن کیا ہوا تھا جب ساہل کس ٹائم آیا تھا آپ گھر پر تھے جی کل صبح چار بجے کل صبح چار بجے تو کیا اس نے بتایا جب وہ آیا جی جب وہ آیا تھا تو میں نے پوچھا بھئی اتنے ٹائم کیوں آئے ہو آپ اور کیسے اتنے ٹائم لیٹ تو بول رہے تھے میں شادی میں آیا تھا شادی میں سے آ گیا ہوں گھومنے کے لئے تو آپ کو شک نہیں ہوا کہ رات میں شادی میں کہاں سے آیا ہوگا کیونکہ عموماً ایک دوسرے کی رشتدار میں اگر شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں شادی میں سے آپ کو کوئی ٹھنکا نہیں جی رشتداری کی نہیں میرے کوئی فرینڈ کی بتایا تھا کہ میں فرینڈ کی شادی میں سے آیا ہوں